حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبی حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے اور دیکھئے دوستو میری طبیعت علیل ہونے کے وجہ سے آباز سے پتا چل رہا ہوگا فرمی میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ اس لیے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایسے معلومات ایسے جانکاری دینے والا ہوں شاید کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ جانکاری کیا ہے وہ بات کیا ہے قرآن کی اندر ایسی کونسی جانکاری ہے جسے ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ان جانکاری کو سماعت فرمانے سے پہلے آپ سبی حضرات میرے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں گے بگر اس کیف کی ہوئے آخر تک ضرور سنیں گے تو دوستو ویڈیو کو زیادہ نالم بھی کرتے ہوئے بس شروع کرتے ہیں دیکھئے قرآن کی بہترین معلومات علیف سے یا سے شروع کرتے ہیں علیف ہے اٹھالیس ہزار آٹھ سو بہتر بے ہے گیارہ ہزار دو سو اٹھائیس تے ہے ایک ہزار ایک سو نننہ نبے ہے ہے ایک ہزار دو سو چھہ ترجیم ہے تین ہزار دو سو بہتر دال ہے خے ہے دو ہزار چار سو سولہ دال ہے پاچ ہزار چھہ سو بے آلیس زال ہے چار ہزار چھہ سو ستان نبے رے ہے یہ گیارہ ہزار سات سو تران نبے زے ہے ایک ہزار پانچ سو نبے سین ہے پاچ ہزار آٹھ سو اکان نبے شین ہے دو ہزار دو سو تریپن دو آدھ ہے ایک ہزار چھہ سو سات دو ہے ایک ہزار ایک ہزار ایک سو چوہتر زو ہے آٹھ سو بے آلیس آئین ہے نو ہے باننوے ہزار دو سو غین ہے دو ہزار دو سو آٹھ فے ہے آٹھ ہزار چار سو ننہ نبے خاف ہے چھہ ہزار آٹھ سو تیرہ چھوٹا خاف ہے نو ہزار پانچ سو بائیس لام ہے تین ہزار چار سو بتیس میم ہے چھبیس ہزار پانچ سو پیتیس نون ہے چھبیس ہزار پانچ سو ساٹھ واہ ہے دو ہزار پانچ سو چھپن ہے ہزار نو سو سات لام ہے یعنی لام علیف ہے تین ہزار سات سو بیس ہمزہ ہے چار ہزار ایک سو پندر ہے یا ہے پچیس ہزار نو سو انیس دوستو یہ علیف سے یا تک کی بات ہے ان باتوں کو دھیان میں رکھنا بے حض ضروری ہے علیف سے یا تک کتنے الفاظ ہے تو ان الفاظ دیکھئے دوستو قرآن کے اندر پارے کتے ہیں سپارے ہے تیس سجدے ہے چودے منزل ہے سات سورت ہے یک سو چودے اور کونسی سورت مکی ہے یعنی چھاسی جو سورت ہے وہ مکی ہے اور اٹھائیس سورہ ہے وہ مدنی ہے آیت ہے یعنی رکو ہے پانچ سو چالیس آیت ہے چھہ ہزار چھہ سو چھاچٹ سورہ ہے سورہ ہے حروف ہے یعنی قرآن کے اندر جو حرف ہے حروف بتیس لاکھ تین ہزار سات سو ساٹھ زبر ہے تیرے پن ہزار دو سو تیتالیس زیر ہے تیرے پن ہزار دو سو تیتالیس پیش ہے آنٹھ ہزار آٹھ سو چار مد ہے ایک ہزار سات سو اکتر تشدید ہے ایک ہزار دو سو تیتالیس نکتے ہیں دس ہزار پانچ سو یعنی دس لاکھ پانچ پاچ ہزار چھہ سو اکاسی دس لاکھ پاچ ہزار چھہ سو اکاسی یہ چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی حضرات ان اہم معلومات کو سمجھنے کے لئے اور سننے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اتنے اچھی نہیں بنا پاتا ہوں بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ مسائل کی بات ہے اگر آ جائے تو ویڈیو کو اچھی نہ دیکھتے ہوئے بس الفاظ کو دیکھئے کہ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں یہ جانکاری ہم لوگوں کو لینا چاہیے یا نہیں اگر ان جانکاری کو ہم اپنے اندر ڈال لے تو کل قیامت کے دن ہر انسان سے سوال کیا جائے گا اگر آپ دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں دین اسلام کو مانتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا جانکاری رکھنا چاہیے ان چیزوں کا جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی حضرات ان ساری چیزوں کی جانکاری رکھیں گے کہ ہمارے مذہب اسلام میں دین کے معاملے میں کیا کیا بتایا ہے اور قرآن نے ہمیں کیا سکھایا ہے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی علم میں اضافہ کریں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب ہی حضرات کو خوش رکھے آباد رکھے اور میرے لئے دعا کی درخواست ہے آپ سب ہی حضرات دعا میں یاد رکھئے پھر انشاءاللہ زندگی سلامت رہے تو کل پھر سے ملاقات ہوگی آج کے لئے اتنے کافی السلام علیکم ورحمت اللہ